سلور سٹیل نون سٹیک ٹیفلون پریشر ککر میں جو کھانا پکاؤگے وہ پکتا نہیں ہے وہ گلتا ہے ایک سیب ہے پکا ہوا اور ایک سیب ہے گلا ہوا کون سا کھاؤگے سارے کہیں گے پکا ہوا کھانا کون سا کھانا چاہیے مٹی کے برطن میں کھانا دیرے دیرے پکتا ہے سلور سٹیل نون سٹیک ٹیفلون پریشر ککر میں کھانے میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک سٹیم پیدا ہوتی ہے جو کھانے کو گرم کر دیتی ہیں اور دوسرا پریشر پیدا ہوتا ہے جو کھانے کو پھار دیتا ہے اور اس سے کھانا گلتا ہے اور آپ بھی کیا کہتے ہو پریشر ککر میں جب کوئی بھی چیز پکاتے ہیں آپ کہتے ہو دال گل گئی گوشت گل گیا مطرم بھائیو واللہ آپ کے زندگی کے بیس ویسن مسئلے حال ہو جائیں گے اگر آپ اپنا کیا بدل لو یہ جتنی مسجدوں میں کرسیاں بڑھی ہیں نا یقین جان جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے تانگوں میں درد ہے گٹنوں میں درد ہے میرے مطرم بھائیو نمک کی کمی کی وجہ سے ہے وہ نمک جو ہماری گھروں سے نکل گیا وہ تھا ڈلے والا نمک نمک بدلو کون سا نمک لائیں گے آج کے بعد پنک کمال میرے مطرم بھائیو یہ نمک واللہ اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے بعد جو چیز آپ کو سب سے زیادہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے وہ ہے آپ کا آٹا وہ ہے آپ کا آٹا وہ لینا تھا جس کے اندر سوجی ہوتی جس کے اندر میدہ ہوتا جس کے اندر چوکر ہوتا جس کے اندر سارا فائبر ہوتا اور یہ اس میں ہونا تھا جو آٹا پتھر کی چکی پہ پیستا جو آٹا کس پہ پیستا بدقسمتی سے آپ لوگ وہ آٹا لیتے ہو جو لوہے کی چکی پہ پیستا ہے جو آٹا چائنہ کی چکی میں پیستا ہے میرے محترم بھائیو جو لوہے اور چائنہ کی چکی میں پیستا ہے وہ آٹے کی ہر چیز کو جلا دیتا ہے اور آپ محترم بھائیو جو پانی مٹی سے نکلتا ہے وہ پانی پیو اور اس کو مٹی کے برتن میں رکھے پیو اس کو کس میں رکھے پیو مٹی کا جو برتن ہے مٹی کا جو گڑا ہے میرے محترم بھائیو وہ پانی کی ہر کسافت کو ہر گندگی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے دنیا میں مٹی کا برطن واللہ اس سے بہتر کوئی اور برطن نہیں ہے یا مٹی کا برطن ہے یا تامبے کا برطن ہے تو مٹی کے برطن میں اپنا پانی رکھو چھے چیزیں بتائیں ہیں کھانا مٹی کے برطنوں میں پکاؤ مٹی کے برطن میں کھاؤ مٹی کے برطن میں میرے محترم بھائیو سلور، سٹیل، نانسٹک، ٹیفلون، پریشر ککر، پلاسٹک یہ سارے گستے ہیں یہ سارے گستے ہیں جاتے گاں ہیں جاتے گاں ہیں آپ کے جسموں میں اور یہ سب سے بری چیزیں آپ کے خون کو گاڑا کرتی ہیں خون کے گاڑے انہیں کو میرے محترم بھائیو کولیسٹرول کا بڑھنا ٹرائگلس رائیڈ کا بڑھنا کہتے ہیں اور خون گاڑا ہوتا ہے نا تو جسم میں بیماری آتی ہے تو اس سے بچ جاؤ ان چھے چیزوں کو اور اگر کسی کا کولیسٹرول بڑھ گیا تو وہ کرے گیا صرف ایک دو چیزیں بتانے لگا ہوں کلونجی اور میتھی دانا لو میرے محترم بھائیو کلونجی اور میتھی دانا یہ وہ دو دوائیاں ہیں جو سو نہیں کائنات کی ہر بیماری کا علاج ہے اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے اور الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں واللہ کئی لاکھ لوگوں کو کلونجی میتھی دانا پلا چکا ہوں ایک دو چار نہیں کئی لاکھ لوگوں کو پوری دنیا میں کلونجی اور میتھی دانا یہ دو وہ دانے ہیں کلونجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے اور میتھی دانے کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں واللہ لوگ اس کو سونے کے وز خریدیں اس کی عادت بناو اس کی عادت بناو کولیسٹرول کا بہترین علاج اور دوسرا علاج ہے ایک چٹنی بناو ادرک لیسن پدینہ ناردانہ قرآن میں واللہ اس کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروع ملے گا وہ کون سا ہے زنجبیل کی شراب ادرک کو زنجبیل کہتے ہیں انار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رمان لیسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیسن کھا کے مسجد میں مت آؤ اس کی بو فرشتوں کو اچھے پوری دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا میں خون کو پتلا کرنے والی سب سے بہترین جو ریمیڈی ہے جو ہوم ریمیڈی ہے وہ لیسن ہے میرے محترم بھائیو لیسن میں ستر بیماریوں کی شفاہ ہے اور چوتھی چیز پدینہ ایک بڑا چمچ لو اور ایک اصول اپنی زندگی کا بنا لو قرآن کی ایک آیت ہے کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو اسراف نہ کرو میرے محترم بھائیو کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے کھانے میں کبھی پانی مت پیو کولیسٹرول کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ گیس کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ قبض کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ تضابیت کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کے بواسیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کھانے میں پانی پینا ہے کھانے میں یہ کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے جب آپ کھانے میں پانی پیتے ہو میرے محترم بھائیو دنیا میں کوئی جانور کھانے میں کبھی ساتھ پانی نہیں پیتا کھانا اور چیز ہے پینا کھانا اور تھا پینا اور تھا اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی سیدی سے آپ نے فرمایا اپنی بھوک کے تین اسے کرو ایک اسے میں کھانا ایک اسے میں پانی اور ایک اسے اپنے ہوا کے لئے چھوڑ دو کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو وہ جو کلونجی میتھی دانے والا ہے اور اس کے ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ ایک لکمے کو